شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات سانیہ سعید سے ایک گزارش ہم ڈراما آہٹ کے ذریعے آپ سے متعارف ہوئے حسینہ موین کی دلچسپ، صاف ستری، شگفتہ تحریر پھر کہانی بھی متوسط گھرانوں کے مارشتی مسائل کی حقیقی تصویر سب سے زیادہ پرکشش بات اس میں آپ کی معصوم اور جاندار منمونی مگر سنجیدہ ادھکاری تھی اس کے بعد ستارہ اور مہرنسا میں تو آپ کی بھرپور اور شاندار شخصیت نے دلوں میں گھر کر لیا آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ پاکستانی لوگوں کے دلوں پر پسندیدہ ادھکار ہی راج کرتے ہیں اور انہی کو آئیڈیالائز کیا جاتا ہے میں نے بھی نو عمری کے کئی سال مہرنسا کو دل کے سنگھاسن پر بٹھائے رکھا اور ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ والد کے سائے آتفت میں دکاری کی ابتداء کرنے والی بچی میں لا محالہ ایک باعتماد باہیہ اور باوقار شخصیت پروان چڑھی جس نے اپنی اس انفرادیت کو ہمیشہ برقرار رکھا پھر کتنی گھریں باقی ہیں کے بعد آپ کے بے شمار راہ میں شوق اور پسندید کی انتہاؤں کے ساتھ دیکھے گئے ادھکاروں کے جھرمت میں آپ کی ایک نمائیہ شناخت رہی ایک باوقار سنجیدہ اور مضبط ادھکاری کے ادائیگی کی شناخت جو آپ کی ذاتی زندگی سے بھی مناظبت رکھتی تھی ہم نے کبھی آپ کو ویلگر منفی قلیے اور رول میں نہیں دیکھا آپ نے بارہا اپنے انٹرویوز میں اپنے سنجیدہ خیالات کا اظہار کیا اور منفرد اور مضبط رولز کی اہمیت بیان کی ایک تعلیمی آفتہ پاکستانی کی حیثیت سے میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کی ذمہ داری تو مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ ایک وسیح حلقے کو متاثر کرنے کا سبب بنتا ہے سالہ سال آپ کی پسندید کی کہ اس پس منظر میں جوائلینڈ کی کاسٹ میں آپ کی شمولیت میرے لیے سخت حیرت کا باعث ہے ملک عزیز میں اتنے بڑے بڑے ایوارڈز اور عوامی مقولیت کے حصول کے بعد اس سطح کی منفی بلکہ غیر اخلاقی موضوع پر بننے والی متنازع فلم میں آپ کی شرکت ناقابل فہم ناقابل یقین اور ناقابل قبول ہے کاش آپ نے اس فلم کے اغراض و مقاصد اور نتائج پر غور کیا ہوتا یا کم از کم اب اس فلم کو ملنے والے کوئر پام ایوارڈ کی حقیقت پر غور کر لیں تو شاید پاکستان میں اس فلم کی نمائش کا مطالبہ کرنے کے بجائے الگی بی ٹی کو فروغ دینے والی اس فلم کی نمائش پر پابندی کا مطالبہ کرنے والوں کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں گی کیونکہ پاکستانی معاشرے میں اس اجنبی اور تباکن ٹرانس جنڈرزم کی کوئی جگہ نہیں ابھی پاکستان کی اسلامی پہچان کو قائم رکھنے والے لا الہ کی اساس پر یقین رکھنے والے وطن عزیز کے ہر گلی کوچے میں موجود ہیں موسیقی